موزیز خواتین و حضرات اب ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے آج بہت زیادہ وقت دیا اور یہ میمن کمیونٹی سے ایک محبت کا اظہار ہے اور میمن کمیونٹی جو کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے اور ہمارے بزرگوں نے بھی اور اس وقت ہماری جو لوگ ہیں وہ بھی اس کمیونٹی کے لیے اپنی شاندار خدمات سر انجام دیتے ہیں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پرزور تعلیوں میں استقبال کیجئے گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میں درخواست کروں گا محترم جناب مرزا محمد آفریدی صاحب Honorable Deputy Chairman Senate of Pakistan تشریف لائے اور اپنی خیالات کا اظہار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب عبدالکریم صاحب جناب محمد رفیق پردیسی صاحب Senator شادد آوان صاحب Senator وقار مہدی صاحب مندو خیل صاحب ہمارے امینے صاحب ہیں اور جناب مقصود میون صاحب جناب عبدالقادر صاحب میرے بہت پیارے دوست عابد بھائی اور امین صاحب چلے گئے لیڈیز این جنٹرمنٹ اسلام علیکم میں نے کافی سنا ہے پردیسی صاحب ابھی جو سے آپ نے فرمایا ہے میرے دو تین باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری ہے یہ جو آج میں مہمن کمیونٹی کو دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ایک ایسی روایت میں نے دیکھی ہے صرف اس کمیونٹی میں کہ یونٹی ہے ایک پیرہ یونٹی ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ جو کامیابی ہے اس یونٹی کی وجہ سے کامیابی ہے کیونکہ یہاں پہ جو ڈائس پہ بندہ کھڑا ہوا تھا وہ ہر ایک آدمی کو جانتا تھا یہاں مقصود صاحب کڑے تھے اس کے بھائی کو بھی جانتے تھے اس کے والد کو بھی جانتے تھے اس کے رشتداروں کو بھی جانتے تھے بسیکلی یہ ایک بات ہے اس کو کہتا ہے ہی یونٹی اور یونٹی کیسے آتی ہے پردیسی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا کہ جب تک ہم یونٹی نہیں لے کے آئیں گے ایک نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں بنے گا میں پتھانوں میرا تعلق قبائل سے ہے میرے یہاں پہ دوست بیٹے ہیں جو بلوچستان سے بھی ہے میرے دوست بیٹے ہیں جو پنجاب سے بھی ہے میرے دوست جو ہے سندھ سے بھی ہے لیکن ہمیں نہ کوئی سندھی نہ کوئی پتھان نہ کوئی پنجابی ہمیں صرف پاکستانی بن کے رہنا پڑے گا یہ ایک نام ہے لیکن میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر کوشش کرتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی کو میں کیسے آگے لے کے جاؤں دیکھیں میں خود بھی ایک بزنس مین ہوں چھوٹا سا کاروباری ہوں اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن کاروبار کرتا ہوں بچپن سے ہی کاروبار کیا ہے میں نے آپ یقین مانیں ایک کچھ ینگ جنریشن یہاں اپنے وہ ایوارڈ لے کے گئے ہیں میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بڑوں نے یہ پیسہ کمائیا ہے اتنے ہسانی سے نہیں کمائیا بڑی محنت کی ہے دن رات محنت کی ہے خدا گواہ ہے کہ انہوں نے نہ دن کو دیکھا ہے نہ رات کو دیکھا ہے لیکن محنت کی ہے اور آج اس مقام میں پہنچے ہیں جو الحمدللہ اپنے جو زندگی ہے وہ سکون سے گزار سکتے ہیں تو میں اپنے نئے جنریشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی قدر کریں بالکل قدر کریں انہوں نے دن رات آپ کے لئے محنت کی ہے میں اگر اپنی چھوٹے سی سٹوری سنا دوں میرے دو استاد بیٹھے ہوئے دونوں محترم وکار میدی صاحب شادت آوان صاحب یہ میرے ہاؤس میں دونوں میرے استادوں کی طرح ہیں میں ان سے سکتا بھی ہوں میرے سینئر پولیٹیشن بھی ہیں تو اور مندخیل صاحب مندخیل صاحب آپ کے بارے میں میں کہہ دوں تھا ہوں میرے ایک بیل تھا تو میں نے صرف چھوٹی سی میں نے ریکویسٹ کی مندخیل صاحب نے انہیں کہا سر آپ نے کہہ دیا تو کام ہو گیا تو میں بڑا خوش ہوا گیا یار یہ بڑا کمیٹیڈ آدمی ہے تو میں آپ کی وہ بات مجھے یاد ہے اس لئے میں یہاں کہنا ضروری سمجھا اچھا جی پولیٹیشن صاحب میں میں وہ بات جو کرنا چاہ رہا تھا اس کے وہ کنٹینیوز کر لیتا ہوں میں ایک آج سے سولہ سال پہلے سولہ سال پہلے میرے والد صاحب نے سنگاپور میں ہم رہتے تھے تو پاکستان آئے تو میرے والد صاحب نے نہ مجھے فیکٹری لے کے گئے اور مجھے سٹور کیپر بنایا مہمن والا کام کیا مہمن والا کام کیا مجھے سٹور کیپر بنایا آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح کرتے ہیں سکھاتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر بڑا آدمی بناتے ہیں تو میں نے کہا والد صاحب مجھے سنگاپور سے لے کے آکے آپ نے مجھے کمپنی میں سٹور کیپر بنا دیا ابھی وہ اس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی تو مجھے سولہ سو روپے تنخواہ دیتے تھے میں اب بزنس کیلئے بات کر رہا ہوں صرف تو سولہ سو روپے تنخواہ دیتے تھے مجھے پھر اس کے بعد انہوں نے پرچیزر بنایا پھر سیلمن بنایا پھر مختلف ڈپارٹمنٹز میں گھمایا پھر سیل ریکاوری ان پرچیز میں بنا دیا اس کے بعد مجھے ڈریکٹر بنا دیا اور سولہ سال بعد میں اس کمپنی کا سی او بن گیا مقصد یہ ہے اس بات کا کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے تو یہ محنت چوئے نا یہ بہت ضروری ہے لیکن اس میں اس میں کور چیز بھی سامنے آئی تھی میرے سامنے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپیرنس کیسے لکھائیں گے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سکل موجود نہیں ہے سکل کہ ہم کیسے اپنے سکل کو آگے لکھائیں مجھے بچپن سے سکھایا والد صاحب نے سولہ ساتھ والد مجھے سی او بنایا اور اب مجھے داگے سے لے کے کنسٹرکشن ویوینگ ہو ڈائنگ ہو گرامیج ہو ڈینئر ہو فیلمیٹ ہو ہر چیز آتی ہے اس کو کہتے ہیں سکل ہمارے ملک میں جو آج کمی ہے وہ سکل کی ہے ہنر نہیں آتا ہمارے لوگوں کو ہمارے نئے جرنیشن کو ہنر نہیں آتا اس کو پیسے دے دو اس کو کہو کہ کاروبار شروع کرو کہ کیا کرو کیا کرو تو مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اس طرح کی انسٹیٹوشن نہیں بنائیں گے جہاں پہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے اب یقین مانے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا اور ہمیں زکوم ہم توڑے سے لیزی بھی ہیں ہمیں سکون بھی چاہیے ہمیں لیٹ بھی اٹھنا ہے ہمیں گاڑی بھی اچھی چاہیے ہمیں بستر بھی اچھی چاہیے لیکن محنت نہیں کرنی ہم لیزی قوم ہیں ہمیں اٹھنا پڑے گا چائنہ کو دیکھیں صبح پانچ بجے آفیس آتے ہیں اور ہم دس بجے جاؤں کوئی بات نہیں نہیں جب تک ہم کمیٹڈ نہیں ہوں گے اپنے کام سے اپنے ٹائم سے ہم ترقی نہیں کر سکتے تو میرے یہ درخواست ہے اپنے سارے عوام سے اور اسپیشلی اپنے اس کمیونٹی سے بھی کہ جس طرح آپ یونٹی کرتے ہیں اور اس یونٹی کو آگے لے کے جاتے ہیں میں سینیٹا پاکستان کی طرف سے آپ کو خراجت اسیم پیش کرتا ہوں آپ کی ساری کمیونٹی کو اور جتنے میرے بزنس بھائی بیٹے میں ماشاءاللہ سارے کاروبارے بھی ہیں جب بجٹ آ جاتا ہے تو بجٹ سے پہرے ہمارے پری بجٹ پوز بجٹ ہمارے ایک کانفرنس ہوتی ہے ہمارے اس کے اوپر ہمیں سپیچز کرنے بڑھتی ہیں اور ہمیں آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں تو چونکہ بزنس کمیونٹی مہمین کمیونٹی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے آپ کے چاہے وہ زلزلہ آیا ہو ملک میں چاہے سے لاب آیا ہو آپ نے ہر جگہ پہ بڑھ چرکے حصہ لیا ہے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ سب آپ سب اپنے لئے تعلیہ بجائیں پلیز زوردار تعلیہ بجائیں تو جب بھی بجٹ کا ٹائم آئے تو میروا نہیں کریں ہمارے پاس آئیں سینیڈا پاکستان میں آئیں ہم انشاءاللہ آپ کی مدد کریں گے بجٹ میں جو اچھی تجاویز ہوں گے انشاءاللہ وہ ہم ڈالیں گے اور ایک آخری بات پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں لگتا تو پاکستان قائم رہے گا قیامہ تک انشاءاللہ پریشان نہ ہو مجھے بھائی نے بتایا ایک کہ بل بہت زیادہ ہے بجلی کے دیکھیں سخت وقت آتا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم اس وقت کا مقابلہ کریں گے نکلیں گے انشاءاللہ اپنی محنت سے اور آخری ایک وعدہ آپ سب سے لینا ہے سارے جتنے میرے کمیونٹی کے مہمن کمیونٹی کے دوست بیٹے ہوئے ہیں کہ جتنے بیٹے ہوئے ہیں آپ تعلیم کیوں پر زور دیں جب تک تعلیم نہیں دیں گے بچوں کو تو آپ آگے نہیں بڑھا سکتی اس معاشرے کو تو جتنے میرے بھائی بیٹے ہوئے ہیں ہر ایک بھائی آج سے وعدہ کریں ایک بچے کو پڑھائیں گے ایک بچے کو پڑھائیں گے ضرور پڑھائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں آپ نے علاقے میں فاتح اور بلوجستان میں تعلیم بھی بہت زور دے رہا ہوں بہت زور دے رہا ہوں تاکہ وہ اس پاورٹی سے وہ نکلے اگر ہم پاورٹی سے لوگوں نکالنا چاہتے ہیں تو ابھی سے تعلیم دینا شروع کریں تو کوشش کریں کہ جتنے میرے بھائی بیٹے ہیں ہر ایک بچے کو تعلیم دے تو ایک دفعہ آخر میں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں مقصود صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ کتاب میں بھی لے کے جاؤں گا میں بھی پڑھوں گا اور انشاءاللہ میں پیر آؤں گا جب مجھے بلائیں گے میں پیر آؤں گا آبد وائی نے مجھے ایک مہینہ پہلے کہا تھا میں نے ایک مہینہ پہلے کمیٹ کر دیا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ Thank you so much Pakistan زندہ بات